جس طرح شیف صاحب بھی فرما رہے ہیں اور ایک نیرٹیف جو موجودہ حکومت کے بہت سارے لیڈران کچھ دنوں سے کچھ ہفتوں سے بلکہ کچھ مہینوں سے دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو بچا لیا ہے عمران خان کی حکومت کو ہٹا کے جبکہ اس سے قبل جو معاملات چل رہے تھے یا اس سے پہلے جب یہ آنا چاہ رہے تھے ہٹانا چاہ رہے تھے تو یہ کہہ رہے تھے ہم لوگوں کی حالت ازار بدلیں گے مجھے یہ بتائیے سب سے پہلے ملک کو بچایا گیا یا نہیں بچایا گیا اور اگر فوری طور پر الیکشن ارناؤنز ہو جاتے ہیں تو کیا یہ وینٹی لیٹر سے بھی ہٹ جائے گا اور چیزیں تباہی جائیں گی دیکھیں ملک کو بچانا نہ بچانا تو اگلا سوال ہے اپنی پارٹی کو ضرور تباہ کر لیے اس کے لیے تو پوری زندگی کا اگلا کئی سالوں کا مستقبل ضرور تباہ کیا ایک بات دوسرا جہا ہے کہ عمران خان کو اور انہیں دوبارہ زندہ کرتے ہیں یہ دو کام تو ہو گئے ہیں یہ آپ اس کو بے شک جانبوش کے کہیں ہوئے ہیں گلتی سے ہوئے ہیں اس دونوں سے تو کوئی انکار کرے نہیں سکتا آپ سوچ نہیں سکتے کہ عمران خان کے بارے میں خود ان کی اپنے پارٹی کے لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم باہر نہیں نکل پائیں گے اگر ایسے حالات میں رہے گے ایک سال کے اندر جو انہوں نے اثر کے وقت روزہ کھولا ہے اس کی آپ جو بھی توجیح تھے جیسی بھی توجیح تھے میں آپ کو بتاؤں ایک تو آپ کہتے ہیں جی کہ سیاستان نہیں کرتے بیورکیٹ کرتے ہیں تو کیا بیورکیٹ بدل گئے ہیں عمران خان میں دوبارہ میں جو بیورکیٹ تھے وہی آج ہیں وہی آگے بھی چلنے تھے انہوں نے سب کچھ کرنا تھا اوپر تو ایک بات آپ کو صحیح کہتا ہے اوپر ایک نمائشی کی کومنٹ چلی آ رہی ہوتی ہے چھے دفعہ آئی ایم ایف کی ڈیل ہے وہ ریوائز ہوئی ہے ساتھوی دفعہ ان یہ کر رہے ہیں ان چھے دفعہ میں کون تھا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا پتے نہیں ہوتا کسی کو ہم بجٹ کی کتابیں رکھا کرتے تھے پناس کے اس کے اندر اپنا اسمبلی کے اندر میں قسم اٹھا کرتا ہوں کہ نائنٹی پرسنٹ لوگ جتے اس کا وہ نا سیبہ میں نہیں کھولتے تھے ایسی وہ ڈھیر کا ڈھیر اٹھا کے ہم واپس ردی میں جمعہ کرا دیتے تھے کسی کی ایم این اے کی اسٹل میں پڑھی ہوتی تھی کسی کی اسٹل میں پڑھی ہوتی تھی یہ تو ارتیال ہوتی تھی پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیمارڈ آف گرانٹس پرٹینی آ رہی ہوتی تو اصل مستہ یہ نہیں ہے دیکھیں کامپیٹنس لوگ اپنا کاروبارت اب آتا ہے ٹھیک ہے چار مینجر رکھے ہوتے ہیں سیکھتے ہیں سارا کچھ بیٹھ کے آسنن کہاں سے آ رہی ہے ریٹ کہاں سے جا رہا ہے مال کہاں سے آ رہا ہے آسٹریلیا میں گندم کا کیا ریٹ ہے فلانیزے کا کیا ریٹ ہے سب دیکھتے ہیں ملک کے لیے کوئی نہیں سیکھتا یہ بڑا مسئلہ ہے انپڑ ہوتے ہیں جنیا بزار میں بیٹھے ہوئے کہ لوگ بیٹھا ہوا بچارہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا لیکن اس کو پورا کاروباری دنیا کا پتہ ہوتا ہے لینڈس کیم کا پتہ ہوتا ہے کاروبار کا پتہ ہوتا ہوتا ہے یہ ہے اصل ایشو اسی یہی وجہ ہے کہ آپ جو بھرزی کر لیں اور یہ بات بلکل درست ہے کہ آپ جتنا بھی آپ اس کو بچا نہیں پاتے میں آپ کو صحیح کہتا ہوں آپ میں بتا ہوتا ہمارا وزیراعلا سمیہ وہاں پڑھتا اس کو کچھ لوگوں سے ناراضگی ہو گئی داندلی کے الزامات لگے تھے اس نے چھپیس دلوں میں سے چوبیس کے ڈی سی تبدیل کر گیا اور ڈی سی نہیں لگائے ایک مینا گزر گیا دو ہستا ہوتا تھا کہتا ہوتا تھا کہتا ہوتا چھتا ہوتا چل رہا ہے زیادہ آمن سے چل رہا ہے تو یہ آپ آپ مجھے بتائیے میں کئی دفعہ کہتا ہوں ان کو میں نے کہا آپ یہ بتائیں سیکٹری جو ہے یہ چیف اکانٹنگ آفیسر اپ دی اپ دی اپ دی اپنے دیپارٹنٹ اور منسٹری چیف اکانٹنگ آفیسر وہی ہے وجہ کیوں ہے ظاہر بات ہے اس پانسیبلٹی تو لے نہیں نہیں ہے آپ اپنے آپ اپ 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 ایک قانون پاس کریں نا لے لیں ذہا کچھ اپنے پاس اور کام کریں بلکہ سکھیں سب کو کام کرنا ہوگا سب کو کام کرنا ہوگا فیر پلے کرنا ہوگا آگے آنا ہوگا بہت شکریہ جی